بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت مہنگائی کا جن ہے یہ بے قابو ہو چکا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیے جائے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی شارٹیج نہیں حقیقت اگر دیکھی جائے میری پنجاب کے علاقے میں بلوچستان کے علاقوں کے لوگ جو ہیں اور اس طرح مختلف جو علاقوں کے لوگ ہیں میرے ان سے جو انٹریکشن ہوئی ہے جس طرح وہ ہمارے پاکستان کے اندر آٹا جو ہے یہ کافی مہنگا کر دیا گیا کہ یہ شارٹیج ہے ایکنومکس تو یہ کہہ دیا جی دیمینڈ اور سپلائی کا جو قانون ہے وہ اپلائی ہو گیا بلکل ایسا نہیں ہے اتنی گندم پاکستان کے اندر موجود ہے صرف جو زخیرہ اندوز لوگ ہیں ان لوگوں نے اس گندم کو زخیرہ کر کے رکھا ہوئے جب یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے پھر اس کو غیر جو ہے قانونی طریقے سے وہ پروفٹ کمارے ہوتے ہیں اور اس کا ultimate جو اثر ہے جو عام بندہ ہے جو پاکستان کی عوام ہے جو قریب عوام ہے اس کے اوپر وہ اثر ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جاگردار ہیں جو بیروکریٹس ہیں جو پولٹیشن ہیں جو کسی اور عسکری ادارے سے ہوگا یا کسی بھی اور ہمارے جو پاکستان کے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں چونکہ عام بندہ ایسا بلکل نہیں کر سکتا اور ایک چیز اور جو اس کو اب کیسے حل کیا جائے ان زخیرہ اندوزوں کو قانون کے نیچے جب لائے جائے گا تو یہ پاکستان کے اندر سے مہنگائی بلکل ختم ہو جائے گی بہت سے چیزوں کی بہت سے جو پروڈکٹس ہیں پاکستان کے اندر ان کے جو زخیرہ اندوز جو لوگ ہیں ان کو زخیرہ کر کے رکھا ہوئے چیزیں چینی کو دیکھیں آٹا کو دیکھیں دال کو دیکھیں گھی کو دیکھیں ہر چیز جو بھی عام بندے کی استعمال کی چیز ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام نے استعمال کرنی ہے تو اس کو سٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں زخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں پھر بعد میں اس کو عوام کے ساتھ نے جب لاتے ہیں تو اپنی مرضی کا جو ریٹ لیتے ہیں اور عوام کو مجبوراں وہ خریدنی پڑتی ہے دوسری بات کہ یہاں پر جب لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہوگی پاکستان میں لائنڈ آرڈر ایمپلیمنٹ ہوگا ہر بندہ جب قانون کے نیچے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی نہیں ہو سکتی یہ مہنگائی بالکل مسنوی ہے اب اگر اندازہ لگا دے پولیٹیشن کے ہر بات پر پولیٹیشن ہی آگے آتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام لائے جا رہا ہے سوچ سمجھ کر کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم سسٹم جو ہے اس کا وہ پاکستان کے اندر لائے جا رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ عوام جو عام ورکر عام بندہ کام کرتا ہے جاگردار سرمایہ دار یہ لوگ جو ہے عام بندے کی محنت جو ہے اس کا استحصال کر کے وہ خود کھا جاتا ہے یہ وہ معاملات ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ لیبر لاؤز ہیں نہ پاکستان کے اندر کوئی اور لاؤ کی امپلیمنٹیشن ہے بس یہ ہماری عدالتیں اب کیا کریں گی افسوس کے ساتھ کہ ایک سو چھبیسوے نمبر پر دنیا میں ہیں ہماری عدالتیں تو وہاں پر لاؤ اڈ آرڈر کی سیچویشن ہم کیا سمجھے گئے تو جتنے بھی پاکستان کے اندر کی دارے ہیں ہر ادارہ اگر کام کرے اور ہر بندہ عام پاکستانی کنسیڈر ہو ہر بندہ اس کو جو فسیلٹی ہے وہ عام پاکستانی کی جیسی جس طرح عام پبلک ہے اس جیسی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نہ یہ اپنی بدماشی کریں نہ اس طرح کی پاکستان کے اندر انفلیشن سسٹم ہو مہنگائی بالکل فتم ہو جائے اور اسلامی ایکنومکس موڈل کا اگر امپلیمنٹ پاکستان میں کر دیا جائے یعنی اسلام کا جو معیشت کا جو نظام نافذ کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر سے غربت کا بھی خاتم ہوگا مہنگائی کا سسٹم بلکل فتم ہو جائے گا تو یہ جو لوگ پاکستان کے جو بڑے بڑے ایکنومسٹ ہیں یہ سٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ادارے میں اتنی ڈیمانڈ آئی اتنی سپلائی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا وہ صرف کاغذی گوڑے دوڑا رہے ہیں اپنی دکانیں چمکانے کے بھی یاد رکھیں پاکستان کے اندر جو گندم ہے بہت گندم ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت گیس ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت بجلی ہے پاکستان کے اندر اور چیزوں کی آٹا گی دالیں جو بہت سی اور چیزیں ہیں جو مہنگی ہو رہی ہیں یاد رکھیں یہ جان پوچھ کر اس قوم کی سوچ کو مفلوج کیا جا رہا ہے اس قوم کی سوچ کے اوپر ایک پریشر ڈال دیا جا رہا ہے تاکہ یہ قوم سوچے نہ یہ قوم اس کو پتا نہ چلے میں پورے قوم کو پاکستانی قوم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خود سوچیں خود پرکھیں جانے کے ایسی چیزوں کے پیچھے کون سے اناثر شامل ہیں اور ان اناثر کا کلا کما کریں اور ان کو قانون کے نیچے لے ہیں اور سب پاکستانی ہر بندہ اے سے زر تک ایک سیکیورٹی گارڈ سے لے کر صدر تک ہر لیول کا بندہ جب قانون کے نیچے آئیں گے تو میں سمجھوں کہ پاکستان کے اندر سسٹم بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے اندر سے مہنگائی کے جتنے بھی جن اور بوت اور دیو ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے بہت شکریہ